ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو اور راستے سے بھٹک جاتی ہے کیونکہ جو لوگ اوور ایمبشیس ہوتے ہیں ان کو بھٹکانے والے بہت مل جاتے ہیں انہیں مسگائٹ کرنے والے بہت مل جاتے ہیں تو اس میں کہیں آپ کو راڈیا نظر آئے گی کہیں آپ کو شوانی بھٹناگر نظر آئے گی کہیں آپ کو مدومیتہ شکلہ نظر آئے گی لیکن وہ تینوں اس میں نہیں ہیں دیکھیں ہماری جو فلم ہے یہ کسی گھٹنا پر آدھارت نہیں ہے ہماری جو فلم ہے یہ بھارت ورش کے جو پریزنٹ سینریو ہے پولٹیکل سینریو اس سینریو کے اوپر آدھارت ہے اب سینریو پہ جب کوئی چیز آدھارت ہوتی ہے اور یہ پولٹیکل تھرلر ہے وکیل لگ نہیں رہا ہوں وکیل ہی ہوں اور پوزیٹیو رول ہے کوئی خون نہیں کیا ہے کوئی قتل نہیں کیا ہے بہت اچھا ایک بہت پیارا رول ہے اور میرے لیے بہت چیلینجنگ تھا نمبر ایک تو ایسا کیس لڑنا کہ جس میں نہ کوئی گواہ ہے نہ سبوت ہے لیکن اور انہیس دا اونلی پرسن پوری فلم کے اندر یہ اکیلا ایک چریتر ہے جو مونکہ کے پکش میں ہے اور اس کے خلاف نہیں ہے ہمارے گردار کناہ میں چندرگاہ بندیت جو کہ آئی ایف ایس آفیسر ہے اور ایک ایسا آدمی جس کا پولٹیکس سے کہیں کوئی سممند نہیں ہوا کرتا تھا اور جو بیوروکریٹ ہوا کرتے تھے فورن سرویسز میں کام کیا کرتے تھے لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب ان کو پولٹیکس جوائن کرنی پڑتی ہے اور وہ کیا استطیتیاں ہوتی ہیں جب ایک پڑھا لکھا وکتی پولٹیکس کے کٹھور دھراتل کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیسی استطیتیوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے اور وہ اپنے مطابق کیسی استطیتیاں بناتا ہے اور استطیتیوں کو مطابق وہ اپنے آپ کو کیسا بناتا ہے ایک بہت ہی sophisticated آدمی ہے بہت ہی ایک ایسا آدمی ہے جس کے اندر بہت کچھ ہلچل ہوتی ہے لیکن باہر سے آپ اس کے کسی بھی بھاؤ بھنگیما سے کوئی بھی ایسی چیز آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ اس کا آنے والا سٹیپ آنے والا مومنٹ کون سا ہوگا انپردیکٹیبل ہوگا مونکا جو ہے وہ سب جرنلیسٹ کو جرنلائز نہیں کر رہی مونکا ایک جرنلیسٹ ہے بس اتنا ہی لیکن جو اس کو میں نے جیا ہے ایسا جرنلیسٹ اس کے ایون اس کے ماں باپ بھی اس فلم میں کہیں نہ کہیں نیگٹیو شیڈ اپناتے ہیں بچے کے لئے جو کہ ان نوئنگلی ہوتا ہے جانبوجھ کے نہیں تو بہت پیارا رون ہے اور ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو راجنیتی اور انڈسٹلیسٹ میڈیا سب کے بیچ میں گھر جاتی ہے اور فس جاتی ہے اور اگر اس کو ابھی نہیں ماریں گے تو یہ سب کی پول کھول سکتی ہے اس در کے مارے اسے مار دیا جاتا ہے اور یہ کئی سارے اپنے کیسز ہیں جو چاہے وہ شیوانی بھٹناغر ہو مدھومیتا شکلا ہو ایسے کچھ کیسز پر سچی کہانی پر ادھارت ہے ایسے کچھ سکیم ہیں گھوٹالے ہیں جو ہوئے ہیں اس پر بھی ادھارت ہے ہم لوگ بہت فٹا فٹ ایک ڈیسیزن پر آ جاتے ہیں بولد سین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے آدھے کپڑوں میں دیکھیں گے یا کچھ انٹرمیٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ ہے فائن لیکن بولدنس کا مطلب اگر کسی ہمارے کتنے سارے دریکٹرز نے یہ فیلم دیکھی ہے جیسے بھٹ ساپ نے راکش مہرا جی نے ستھیر مشرا نے انہوں نے کہا یہ آج تک کا بولڈیسٹ رول ہے کسی لڑکی نے کیا آج تک نہیں کیا ان کا مطلب بولڈ سے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے انشو کیا یا کچھ کیا it's the bold attitude of the girl it's the transformation of the girl from being a 16 year old to 35 and all the complications آپ کسی بھی ایک لڑکی کو سیدھا نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھی تھی یا وہ بوری تھی کہی نہ کہی بیچ میں کچھ کتنی سارے لیرز ہوتی ہیں ہرے کسی بھی دیکھوکٹ it's bold in that sense and it's pretty bold I don't think anyone has had a braver role than that موسیقی موسیقی